بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کراچی حیدرہ باسمیس سوبہ سندھ والوں ہو جو تیار آج محکمہ موسمیات والوں نے بارشوں کے حوالے سے بڑی اہم خبر جاری کر دی ہے آج اور آنے والے دنوں میں کراچی حیدرہ باسمیس سوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں بارش کے امکانات ہوں گے اور بارش کا نیا سسٹم سوبہ سندھ میں کب داخل ہونے کی توقع ہے اور بارش کے نیا سسٹم سے سوبہ سندھ کے کون کون سے علاقے بارشوں کی زد میں ہوں گے اور سردیوں کی کیا صورتحال ہوگی سندھ بھر کے موسم کی تازترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تازترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ سوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہماری چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین میں حکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارلز کی تازترین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے این مطابق قائندہ چند گنڈوں کے دوران سوبہ سندھ سمیت ملک بر میں موسم معمول کے مطابق سرد اور خوشک رہنے کی توقع ہے سوبہ سندھ سمیت ملک کے بیش علاقوں میں ہلکے بادل بیچھائے رہنے کے واضح امکان موجود ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے آپ سب کو پہلے ہی اگاہ کر دیا تھا کہ 21 سے 22 دسمبر کے دوران بارے برسانے والا نیا مغربی سسلہ سوبہ سندھ میں بلوچستان کے راستے داخل ہوگا جس کی وجہ سے سوبہ سندھ کے مختلف علاقے بارشوں کی ازداد میں ہوں گے جن میں خاص طور پر کراچی بدین تھٹھا تھرپارکر میرپورخا سہدراباد جیکباباد چندو محمد غان سانگر نواب شاہ نو شہریف روز قاضی احمد سمیت بالائی سندھ اور مغربی سندھ کے مختلف علاقے شامل ہیں اور مزید آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ بارش کا نیا سسٹم آج شامرات یا کل صبح کے دوران صوبہ سندھ کا روح کرے گا جس کی وجہ سے گرہ چمک تیز ہواں کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں ہلکی سے ترمیانی بارشن ریکارڈ ہو سکتی ہیں یاد رہے ناظرین کہ بارش کے بعد سردیوں میں بھی مزید اضافہ متوقع ہے اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں مزید اس نئے سسٹم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپریٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو